بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم میں ہوں حسنین تیمہ اور آج کی ماری ویڈیو پرانی بریڈ فورڈ بسوں اور ان کے ڈرائیور حضرات جن کو استاد جی کے لکب سے پکالا جاتا تھا ان کے عدات و خسائل کے متعلق ہے ان بسوں کے ان کے حرم سے ہی پچان لیا جاتا تھا اور چائے کے ہٹل میں بیٹھے لوگ اور اپنے گھروں میں بیٹھے لوگ یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ دو سو چھبیس یا سات سو چھبیس نمبر گاڑی جا رہی ان ڈرائیور حضرات کے اپنے ایٹیشن ہوتے تھے اس ترے شدہ سوٹ، سر پر رنگین ٹوپی، سامنے کے بٹن کھلے ہوئے جس کی وجہ سے میلی بنیان واضح طور پر نظر آتی تھی پاؤں میں کھیڑی، ہاتھ میں دو تین انگوٹیاں اور چھلے اور سات انگلیوں کے درمیان جلتا ہوا مارون سگرٹ جو ڈیزل کی بو کے ساتھ مل کر آپ کے سر کو جکرانے میں مدد دیتا تھا کنڈکٹر حضرات ان کو کچھ یوں کہتے تھے کہ دو منٹا نلچر نہیں ہونا دو منٹا نلچر نہیں ہونا ڈنٹ پہ بانے باند دیو استاد جی گڑی خبہ رکھی بلیں بلیں جان دیو گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد بیس سے پچیس ہرن بجانا تو بے حد لازمی سمجھا جاتا تھا اور آس پاس موجود سوارنیوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے کچھ اضافہ بھی کر دیا جاتا تھا من نے آئے کاراں کولوں زیدہ نسو نسن کرنی سنگیو جیڑی بس ویچی ٹوڈی ویو چسن کرنی ان بسوں میں تل دھرنے کی جب ابھی موجود نہ ہوتی تھی جبکہ چھت بھی نوجوانوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور جب کنڈکٹر صاحب یہ آواز لگاتے تھے کہ لیڈی سواری آئی ہیں تو ان کے لیے سیٹ کو فوراں حالی کر دیا جاتا تھا اور نوجوان چھت پر منتقل ہو جاتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ دہات میں رہنے والوں کو عورت مارچ میں حصہ نہیں لینا پڑتا سفر کے دوران اتاولہ ہاں لطا منگشتر اور پٹھواری شیر مسافروں کو ضبردستی سننے پڑتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب چڑھائی آتی تو انجن کی آواز بہت دھولناک ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ گانوں کا شور آپ کے سردرد میں اضافہ کا باعث بنتا تھا اس بس میں سفر کرنے والوں کو کسی بھی قسم کے ڈاکٹر کے پاس جاننے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ بس کے اندر ہی پٹھوں مہروں دانتوں اور ہر قسم کے مرس کی دعا کے لیے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں جو کہ بیس سے تیس روپے کا منجن دے کر آپ کے دانت چمکھا سکتے ہیں اور بیس روپے کی پکی سے آپ کے سارے مہدے کے مسائل آل کر سکتے ہیں لکڑی اظام، پتر اظام، بکر اظام، گاڑا بریڈ فورڈ بسوں کا ذکر اور کوٹا کی شہزادی کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں تو کوٹا کی شہزادی دو سے تین گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیرودائیہ ڈے سے کوٹا تک پہنچتی تھی بس میں سانس لینا ویسے ہی محال ہوتا تھا اور جب سیالہ پھاٹک بند ہوتی تو آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنا بڑھتا تھا باوے اولانا آیا نورا کھل تی لاری لگنی مندی فٹ گلینڈے رگوں دسیا کیا کریا پھاٹک بندی؟